اسلام علیکم پیارے دوستوں آج کی کہانی ایک جھوٹ بولنے والے چرواہی کی کہانی ہے تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک گاؤں میں ایک چرواہا رہتا تھا جو روزانہ شام میں اپنی بکریاں اور بھیڑیں جنگل میں لے کے جاتا تاکہ بکریاں اور بھیڑیں گھاس فوس کھا کر اپنا پیٹ بھر سکیں ایک دن چرواہی کو ایک شرارت سوجی جب وہ بکریاں اور بھیڑیں جنگل میں لے کر گیا تو زور زور سے چیسنے لگا ہائے شیر آیا شیر آیا سارے گاؤں والے لکڑی اور ڈنڈا لے کر جنگل کی طرف بھاگے تاکہ چرواہی کی مدد کر سکیں لیکن جب بھاگے بھاگے پہنچے تو وہاں دیکھا کہ چرواہا تو آرام سے لیٹا واہ ہے اور جب چرواہی نے گاؤں والوں کو دیکھا تو زور زور سے ہسنے لگا کہ میں نے تو جھوٹ بولا تھا تم لوگوں کو بے اکوف بنا دیا سب گاؤں والوں کو بہت غصہ آتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کہتے اور خاموشی سے اپنے گاؤں واپس لڑ جاتے ہیں کچھ دنوں بعد چرواہے نے پھر سے جھوٹ بولا کہ شیر آیا شیر آیا بچاؤ بچاؤ اور گاؤں والے سچ سمجھ کر پھر مدد کو پہنچتے ہیں اور پھر چرواہے کو ہستہ دیکھ کر بہت غصہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آئندہ تمہاری مدد کرنے کیلئے نہیں آئیں گے پھر سچ میں ایک دن شیر آ جاتا ہے چرواہہ پھر سے چیخت ہے بچاؤ بچاؤ شیر آ گیا ہے شیر آ گیا ہے لیکن کوئی بھی چرواہی کی مدد کو نہیں آتا اور شیر چرواہی کے سارے جانور کو کھا جاتا ہے دیکھا پیارے بچوں جھوٹ بولنے والے کی بات کا کوئی بھی یقین نہیں کرتا اور نہیں جھوٹے انسان کی کوئی عزت کرتا ہے بچوں ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم پیارے دوستوں